اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جواب ہوگا یا نہیں اور اس کے مطابق انہیں بھی عذاب ہوگا کے نہیں کیونکہ لفظ دولین کا یہاں جب ہم بات کر رہے ہیں تو اب دولین تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے صحیح راہ سے انحراف کیا اور صحیح راہ چھوڑ دی عمداً یا غیر عمداً جان بوجھ کر یا انجانے میں تو کسی بھی مقدار میں تو کیا وہ لوگ بھی اس کا مزداق ہوں گے کیا ان پر بھی یہ بات امپلیمنٹ ہوگی جن تک اسلام کا پیغام ہی نہیں پہنچا تو دیکھیں جی دولین کا مزداق وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی بلکل معرفت حاصل نہیں ہوئی یا ان کو اللہ کی صحیح معرفت حاصل نہیں ہوئی پہلے جو کٹیگری میں جو لوگ آتے ہیں کہ جن کو بلکل معرفت حاصل نہیں ہوئی یعنی کہ وہ لوگ جن کو نبوت کا پیغام ہی نہیں پہنچا یہ وہ کٹیگرائزیشن اور دوسری کٹیگرائزیشن کہ ان کو اللہ کی صحیح معرفت حاصل نہیں ہوئی تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو پیغام نبوت پہنچا لیکن ان پر حق اور باطل اور صحیح اور غلط اس کے اندر وہ کنفیوز ہو گئے اور جن لوگوں کے زمانے میں کوئی نبی مبعوث ہی نہیں ہوا اصحاب فترت کہلاتے ہیں فیتے ریتے وہ کسی شریعت کے مکلف نہیں ہیں نہ آخرت میں ان کو عذاب ہو کیونکہ ان لوگوں کے زمانے میں کوئی نبی ہی مبعوث نہیں ہوا اور یہ بات قرآن کریم سے علماء استدلال کرتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک رسول کو نہ بھیج دے ہم عذاب دینے والے نہیں تو جمہور کی رائے تو یہی کہ اصحاب فترت جو ہیں وہ شریعت کے مکلف نہیں ہیں نہ آخرت میں ان کو عذاب ہوگا ہاں بعض علماء کی یہ رائے بھی ہے ایک جماعت ہے علماء کی ان کا یہ نظریہ ہے کہ شریعت کا مکلف ہونے کے لیے صرف عقل کافی ہے سو جس شخص کو عقل دی گئی ہے اس پر لازم ہے کہ آسمانوں اور زمین کی نشانیوں میں غور و فکر کرے اور ان کے خالق کی معرفت حاصل کرے اور جس طرح اس کی عقل اس کی ہدایت دے اس کے مطابق خالق کی تعظیم کرے اور عبادت کرے اور نعمتوں پر اس کا شکر بجال آئے اچھا علاماء محب اللہ بہاری لکھتے ہیں کہ جو شخص دور دراز کے پہاڑوں میں بلوغت کی عمر کو پا لے اور اس کو پیغام نہ پہنچے اور وہ عقائد صحیحہ کا معتقد نہ ہو اور احکام شریعہ پر عمل نہ کرے تو معتزلہ اور بعض احناف کے نزدیک اس کو آخرت میں عذاب ہوگا کیونکہ جن امور کا عقل ادراک کر سکتی ہے اس نے ان کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا اور اشائرہ اور جمہور احناف کے نزدیک اس کو آخرت میں عذاب نہیں ہو کیونکہ انسان احکام کا مکلف شریعت سے ہوتا ہے اور فرض یہ کیا گیا ہے کہ اس کو شریعت کی دعوت نہیں پہنچی تو اس لیے جمہور کی رائے یہی ہے کہ اس کو عذاب نہیں ہو اب اس زمین میں بعض علماء نے یہ موقف بھی اختیار کیا ہے کہ آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالی اسے چوئیس دے کہ اب تجھ پر دین پیش کیا جاتا ہے دین اسلام اور وہ وہی ڈیسیشن لے گا اس وقت کے جو دنیا میں اگر پہنچتا تو ڈیسیشن لیتا ہے اس پر تو بعض نے اس کو یوں بھی بیان فرمائے بہرحال اللہ محیب اللہ بہاری نے اسے مسلم الثبود معاہ شرح للخیر آبادی میں پیج سکسٹی ٹو پر بیان کیے تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو واضح ہو گئی ہو گئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں پیجئے لیتا ہے شیئر کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں سید سات قادری سید سات قادری